اسلام علیکم دوستوں تو کیا حال ہے آپ سب کے امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں زہیب اور آپ سب کو ہمارے گیمنگ چینل الڈرہ گیمنگ پر خوش آمدید دوستوں آج کی اس ویڈیو میں حاملہ ہے آپ کے لئے ٹاپ سیون بیس شوٹر گیمز فور میڈ سپیک پی سی گیمز آپ کو ان گیمز کے اندر بھوتی ایڈوانس لیول کی فیچرز وغیرہ دہنے کو ملیں گے آپ کو ان گیمز کے اندر بہتی موڈرن لیول کی ٹیکنالوجیز اور گنز وغیرہ دہنے کو ملیں گے جو کہ آپ کو بہت زیادہ اپساند آئے گی آپ کو ان گیمز کے اندر بہتی اچھی سٹوری مورد دہنے کو ملے گی جس کو آپ کھل کے ہو بینجوائے کر سکتے ہیں اور ساتھ آپ کو ان گیمز کے اندر بہتی الٹرہ ہائی کوالٹی کے ریلسٹ گرافک بھی دہنے کو ملیں گے تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہماری چینل میں نیو آئے ہیں تو جلدی سے ہماری چینل کو لائک کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لے کے بیل آئیکن کو سیلیکٹ کر کے آل پہ کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں بغیر کسی ٹائم ویسٹ کیے نمبر سیون ٹوم سیلنس کی گوشت رکان بریک پوینٹ ایک تیکٹیکل شیٹر ویڈیو گیم ہے دوستو اس گیم کو ڈیویلپ کیا گیا ہے یو بی آئی سوف پیریس کی طرف سے اور پبلیش کیا گیا ہے یو بی آئی سوف کی طرف سے اس گیم کو 26 جلائے 2019 کو ریلیس کیا گیا آپ اس گیم کو سنگل پلیئر اور ملٹی پلیئر دونوں موڈ میں آسانی ساتھ کھیل سکتے ہیں دوستو یہ ایک ایکشن سے برپور ایک ایڈوینچر ویڈیو گیم ہے جو کہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی اس گیم کو کھیلنے کے لیے آپ کے بس کمپیوٹر کو آئی فائی فور جنریشن تک ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ آپ کے کمپیوٹر کے اندر ایٹ جی بی ریم بھی لگی ہونے چاہیے آپ اس گیم کے لیے وینڈو سیون نیٹ این سکی ٹی فور بیٹ وین کا استعمال کر سکتے ہیں دوستو اس گیم کے لیے آپ کے بس کمپیوٹر کے اندر فور جی بی کا گرافی کارڈ بھی لگا ہونا چاہیے انویڈیا کا جی ٹی ایکس نین سکسٹی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ کے کمپیوٹر کے اندر ڈیریکٹ ایکس پر یا الیون بھی انسٹال ہونا چاہیے دوستو اس گیم کو کھیلنے کے لیے آپ کے بس کمپیوٹر کے اندر تقریبا فورٹی ٹو جی بی ہارٹ پیس موجود ہونی چاہیے اگر آپ نے یہ گیم ابھی تک نہیں کھیلی تو آپ اس گیم کو ضرور ٹرائے کریں آپ کو اس گیم کے لیے بہت زیادہ الڈرہ ہائی پالٹی کے ریالیسٹک گرافک دیشن کو ملیں گے تو اچھلیے دوستو بڑھتے ہیں اگلی گیم پر نمبر سیکس کوانٹم بریک کوانٹم بریک ہے ایک سائنس فریکشن ایکشن اور رنچر تھرڈ پسن شوٹر ویڈیو گیم ہے دوستو اس گیم کو ڈویلپ کیا گیا ہے ریم ڈی انٹرٹیمنٹ کی طرف سے اور پبلش کیا گیا ہے مایکروسافٹ سٹوڈیوز کی طرف سے اس گیم کو 5 اپریل 2016 کو ریلیس کیا گیا دوستو اس گیم کو گیمنگ وارڈ فور موسٹ انٹسپیٹڈ گیم بھی ملٹر کا ہے یہ ایک سنگل پلئر ویڈیو گیم ہے اس گیم کو کھیلنے کے لیے آپ کے بس کمپیٹر کو رائے فائی فور جنریشن تک ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ آپ کے کمپیٹر کے اندر 8GB ریم بھی لگی ہونی چاہیے آپ اس گیم کو کھیلنے کے لیے منٹو 1064 بیٹ پرین کا استعمال کر سکتے ہیں دوستو اس گیم کے لیے آپ کے بس کمپیٹر کے اندر 2GB اور گرافک کارڈ بھی لگا ہونا چاہیے انویڈیا کا جیٹی ایک سیون سکسٹی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کے کمپیٹر کے اندر ڈیریکٹ ایک سپاری ایر ایلیون بھی اسٹال ہونا چاہیے اس گیم کو کھیلنے کے لیے آپ کے بس کمپیٹر کے اندر تقریباً 70GB ہارڈ سپیس میں موجود ہونی چاہیے دوستو اگر آپ نے یہ گیم ابھی تک نہیں کھیلی تو آپ اس گیم کو ضرور ٹرائے کریں آپ کو اس گیم کے اندر بہت اچھی ہائیو کوالٹی کے ریلیسٹک گرافک بھی دیکھنے کے ملیں گے تو چلیے دوستو بڑھتے ہیں ہم اگلی گیم پر نمبر فائیو کال آف ڈیٹی بلیک آپس کولڈ وار کال آف ڈیٹی بلیک آپس کولڈ وال ایک فرس پس شوٹر ویڈیو گیم ہے دوستو اس گیم کو ڈیویل کیا گیا ہے ٹری آرچ کی طرف سے اور پبلش کیا گیا ہے ایکٹیوی این کی طرف سے اس گیم کو 13 نومبر 2020 کو ریلیس کیا گیا آپ اس گیم کو سنگل پلئر اور ملٹی پلئر دونوں مور میں آسانی ساتھ کھیل سکتے ہیں اس گیم کو کھیلنے کے لیے آپ کے بس کمپیٹر کو آر ایتری فور جنریشن تاک ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ آپ ایک کمپیٹر کے اندر 8 جی بی ریم بھی لگی ہونی چاہیے آپ اس گیم کے لیے ونڈوز 7, 8, 10, 64 بیٹ وین کا استعمال کر سکتے ہیں دوستو اس گیم کے لیے آپ کے بس کمپیٹر کے اندر 2 جی بی اور گرافک آرڈ بھی لگا ہونا چاہیے انویڈی کا جی ٹی ایک سیون سسٹی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ ایک کمپیٹر کے اندر ڈیریکٹ ایکس بھی انسٹال ہونا چاہیے اگر آپ اس گیم کو صرف ملٹی پیئر موڈ میں کھیلتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے بس کمپیٹر کے اندر 35 جی بی ہارڈ سپیس موجود ہونی چاہیے اگر آپ اس گیم کو آل گیم یعنی کے سٹوری موڈ بھی کھیلنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے بس کمپیٹر کے اندر تقریبن 82 جی بی ہارڈ سپیس موجود ہونی چاہیے دوستو اگر آپ نے یہ گیم ابھی تک نہیں کھیلی تو آپ اس گیم کو ضرور ٹرائے کریں آپ کو اس گیم کے اندر بہت اچھی ہائی کوالٹی کے ریلیسٹک گرافک دہنے کو ملیں گے تو چلیئے دوستو بڑھتے ہم اگلی گیم پر نمبر فور ٹوم سیلنسیز ڈی دیوی این ٹو ٹوم سیلنسیز ڈی دیوی این ٹو ایک اور لین ایکشن رول پلائنگ شوٹر ویڈیو گیم ہے اس گیم کو ڈویلپن پبلش جیا گیا ہے یو بی آئی سوفٹ کی طرف سے دوستو اس گیم کو 7 فیبری 2019 کو ریلیس ہیا گیا یہ ایک ملٹی پلائر ویڈیو گیم ہے اس گیم کو کھیلنے کے لیے آپ کے بس کمپیوٹر کوار آئی فائی ف سیکنڈ جیریشن تک ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ آپ ایک کمپیوٹر کندر 8 جی بی رحم بھی لگی ہونے چاہیے آپ اس گیم کے لیے ونڈر 10 سیٹی فور بیٹ وائن کا استعمال کر سکتے ہیں دوستو اس گیم کے لیے آپ کے بس کمپیوٹر کے اندر 3 جی بی کا گرافی کارٹ بھی لگا ہونے چاہیے انویڈی کا جی ٹی ایک سیک سیونڈی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ڈائریکٹ ایس بھی انسٹال ہونا چاہیے دوستو اس گیم کے سیٹپ تقریباً 50 جی بی سائز کا ہے آپ اس گیم کے سیٹپ کو کسی بھی ویب سیٹ سے یا آسان نہیں کے ساتھ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس گیم کے لیے آپ کے بس کمپیوٹر کے اندر تقریباً 85 جی بی ہارڈ سپیس موجود ہونی چاہیے دوستو اگر آپ نے یہ گیم ابھی تک نہیں کیلی تو آپ اس گیم کو ضرور ٹرائے کریں آپ کو اس گیم کے اندر بہت اچھی ہائی کوالٹی کے ریلیسٹر گرافیک دہنے کو ملیں گے تو اچھلیے دوستو بڑھتے ہیں ہم اگلی گیم پر نمبر 3 فار کرای فائیو فار کرای فائیو ایک فرس پرشن شروع ٹر ویڈیو گیم ہے دوستو اس گیم کو ڈویلپ کیا گیا ہے یو بی آئی ساوٹ مانٹریل کی طرف سے اور پبلیش کیا گیا ہے یو بی آئی ساوٹ کی طرف سے آپ اس گیم کو سنگل پلیئر اور ملٹی پلیئر دونوں موڈ میں آسانی ساتھ کھیل سکتے ہیں اس گیم کو 26 مارچ 2018 کو رلیس کیا گیا اس گیم کو کھیلنے کے لیے آپ کے بس کمپیوٹر کو رائے 5 سیکنڈ جیریشن تک کا ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ آپ کے کمپیوٹر کے اندر ایر جی بی ریم بھی لگی ہونی چاہیے دوستو آپ اس گیم کے لیے وینڈوز سیون ایٹ این سکیٹی فور بیٹ پائنگ کے استعمال کر سکتے ہیں اس گیم کے لیے آپ کے بس کمپیوٹر کے اندر 2 جی بی کا گرافیک آر بھی لگا ہونا چاہیے انویڈیا کا جی ٹی ایک سیک سیونٹی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس گیم کو کھیلنے کے لیے آپ کے بس کمپیوٹر کے اندر تکریبن 40 جی بی ہارڈ سپیس موجود ہونی چاہیے دوستو اگر آپ نے یہ گیم ابھی تک نہیں کھیلی تو آپ اس گیم کو ضرور ٹرائے کریں آپ کو اس گیم کے اندر بہت اچھی ہائی کوالٹی کے ریلیسٹک گرافیک دینے کو ملیں گے تو چلی دوستو بڑھتے ہیں ہم اگلی گیم پر نمبر ٹو دی سیکل فرنٹ آئر دی سیکل فرنٹ آئر ایک فرس پچن شٹو ویڈیو گیم ہے اس گیم کو دویلپنٹ پبلیش کیا گیا ہے ینگر دویلپنٹ کی طرف سے اس گیم کو ایٹ جون ٹو تھازن ٹوٹنٹی ٹو کو ریلیس کیا گیا آپ اس گیم کو سنگل پلیئر اور ملٹی پلیئر دونہ موڈ میں آسانی ساتھ کھیل سکتے ہیں اس گیم کو کھیلیں کے لیے آپ کے پاس کمپیٹر کو آئی فائی فور جنریشن تک ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ آپ کے کمپیٹر کے اندر سکس جی بی ریم بھی لگی ہونا چاہیے آپ اس گیم کے لیے ونڈر ٹین سسٹی فور پیٹ ویڈیو گیر کا استعمال کر سکتے ہیں دوستو اس گیم کے لیے آپ کے پاس کمپیٹر کے اندر ٹو جی بی کا گرافیک آرڈ بھی لگا ہونا چاہیے نویڈی اے کا جی ٹی ایک سیون سسٹی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کے کمپیٹر کے اندر ڈیریکٹ ایکس پر یا ریلیون بھی انسٹال ہونا چاہیے اس گیم کو کھیلیں کے لیے آپ کے پاس کمپیٹر کے اندر ٹھارٹی سیون جی بی ہارڈ سپیس موجود ہونی چاہیے دوستو اگر آپ نے یہ گیم ابھی تک نہیں کھیلی تو آپ اس گیم کو ضرور ٹریک کریں آپ کو اس گیم کے اندر بہت کیچئے ہائی کوالٹی کے ریلیسٹے گرافیک دہنے کو ملیں گے تو چلیے دوستو بڑھتے ہم اگلی گیم پر نمبر ون بیٹلفیلڈ فائیو بیٹلفیلڈ فائیو ایک فس پنس شوٹر ویڈیو گیم ہے اس گیم کو ڈویلپ کیا گیا ہے ڈی آئی سی ای کی طرف سے اور پبلش کیا گیا ہے الیکٹرونک آر کے طرف سے دوستو یہ گیم بیٹلفیلڈ سیریز کیانے والی الیونتھ میں انسٹالمنٹ ہے اس گیم کو 4 سیپٹمبر 2018 کا ریلیس کیا گیا دوستو آپ اس گیم کو سنگل پلیئر اور منٹی پلیئر دونوں بورڈ میں آسانی ساتھ کھیل سکتے ہیں اس گیم کو کھیلنے کے لیے آپ کو پس کمپیٹر کوئر آئی فائیو سکھ جنریشن ثقہ ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ آپ ایک کمپیٹر کے اندر 8 جی بی ریم بھی لگی ہونے چاہیے دوستو اس گیم کو کھیلنے کے لیے آپ کو اس کمپیٹر کے اندر تقریباً 50 جی بی ہارڈ سپیس موجود ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ آپ ایک کمپیٹر کے اندر ڈائریکٹ ایکس بار یا الیون بھی اسٹال ہونا چاہیے دوستو اگر آپ نے یہ گیم ابھی تک نہیں کھیلی تو آپ اس گیم کو ضرور ٹرائے کریں آپ کو اس گیم کے اندر بہت ہی اچھی ہائی کوائیٹی کے ریل اسٹ گرافک دینے کو ملیں گے تو چلیے دوستو اگر آپ کو ہماری آج کی لیسٹ میں آنے ملے گیمے سے کوئی بھی گیم پسند آئیے تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا اگر آپ ہمارے چینل میں نیو آئے ہیں تو جلد سے میرے سیڈیو کو لائک کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تو چلیے دوستو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تھانکس فر واشنگ لاب یو آل ملتے ہیں